اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم یہاں سے ہی علم کا تعارف ہو جاتا ہے علم کتنا ضروری ہے اگر ضروری نہ ہوتا تو کبھی بھی سزگار اس کے بارے میں دعوات نہ مانتے ہیں علم ضروری آت ہے اچھا مجھے ایک بار کی سمجھ نہیں آتی انسان بھوکا بھی ہو غذا بھی موجود ہو اور پھر بھی استفادہ نہ کر سکے کھار نہ سکے تو لازمت کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے جو کھانے سے بنا کر رہی ہے اس کی دو مجھوہات ہیں پہلی تو یہ ہے کہ کچھ رکاوٹ ہے ظاہری یا باطنی اور دوسری یہ ہے یا وہ بندہ بیمار ہے اس کے میتے کا علاج ہونے والا ہے سمجھنے کے لئے یہ جو علم ہے یہ اللہ کا فیض اور کرم ہے اللہ آپ نے سلامہ بکھیں تھوڑا تھوڑا آپ نے دار ہوگی اگر سنتے رہوگی آپ جیتے رہیں امتیان بھائی میں نے کیونکہ مجھوہ تھوڑا تھا اس لیے بناسب یہی سمجھا ہے کہ آپ اسی عشرے میں بیٹھ کے ربائی سنا دیں اللہ کا اکرام اللہ کا انام کیا کہنے کا چونکہ وہ فیض ہے وہ تو جاری ہے کون ہے جو جانب پھیلا کہ اللہ سے کہے کہ اللہ میعہ مجھے نعمت دے اللہ میعہ مجھے عزت دے دے چونکہ علم اللہ کا خیل ہے مانگنے والا کوئی نہیں یہ ہوئی نہیں شکتا کوئی مانگے اللہ تعالیٰ کریں جب اس سے کہہ رہا ہے تو مانگ کرنا بمائیں یہ کون کا عالم ہے تھوڑا سا تھوڑا سا میار سمان بلد ہونی سے یہ مالک آپ کا سلامہ بکھیں گے کائنات پہ علمی ہاتھا ہے جس کا پوری کائنات جس کے علمی ہاتھے میں ہے وہ میرا نبی ہے مہتاجی نہیں میرے نبی کو مہتاجی نہیں اس پوری کائنات میں اگر کوئی عالم ہے میرے بانی تھوڑا سا بولنے ہیں جنہیں سمجھے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بولتے رہے ہیں مالک آپ کو سلامہ بکھیں گے وہ میرے نبی کی ذات ہے تو سامنے گرامی آخر وجہ کیا ہے سمانہ علم کا مطلاشی کیوں نہیں ہے چونکہ سرکار نے تو فرمایا ہے کہ علم حاصل کرو یا طالب علم رہو یا علم پڑھانے والے بن جاؤ دو ہیشوں میں ہے یا پڑھانے والے عالم ہو جاؤ یا پڑھنے والے طالب علم ہو جاؤ ایک علم ہے دنیا سے جس کا تعلق ہے ایک علم ہے جس کا عارض سے تعلق ہے اچھا میں تھوڑا سا اور واضح کر دوں یہ جو علم ہے یہ اس فتن کی گزہ نہیں بلکہ یہ روح کی گزہ ہے فتنی پھر آپ سنگیرے ہیں فتنی کہاں کھڑو ہے اللہ سلامہ بکھو یہ جو ہم دعا مانتے ہیں یہ پریشانی میں اس طرح کی حالت پہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ میں نجد پکار رہا ہوں ہم اس طرح پہ ہیں پریشانی میں ہیں اس حالات میں پکار کر رہے ہیں ساتھ کے باجے میں موجود کو اس اللہ کے جو کہہ رہے ہیں مجھے پکار رہے ہیں میں تمہاری قرآن کا قبول کرنے والا ہو تو جب انسان اللہ کو پکار رہا ہے اس طرح یہ بکھاتا ہے کیونکہ وہ میں رہا ہے اگر تم تقوی اختیار کرو تو میں تمہیں راہ بکار بکھاؤ گا اے ایمان والے تم تقوی اختیار کرو میں وہ اللہ ہوں جو تمہیں حق اور بادل کی تقسیل سکھا دوں گا اگر ادھر ادھر دیکھو گے تو موضوع سے ہٹ جاؤ گا جن دلہ میری بستہ ملکہ نوڑا اے دولی دولی ابھی میں بھی بچھے دار تے قریب کونہ جانتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آپ سے ذات نہیں دیں سکتا یا میں آپ سے ذات نہیں دیں سکتا دیکھیں نہیں تھوڑا سا عمدتادار کیجئے محلک آپ کو سلام آپ رکھیں علم وہ ہستی دعا مانگ رہی ہے جو ماں کانا و ماں یکون کا عالق ہے جس کے ہاں علم خلقت جسمانی سے پہلے موجود ہے خلقت جسمانی سے پہلے وہ عالم ہے یعنی اس جسم میں آنے سے پہلے کا عالم ہے مان کیا دار کیا رہا ہے رب جزنی علم اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرمہ مالک سلامہ تک کہی جا رہا ہے کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہر قدر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے سید العبیاء کہہ رہے ہیں لیکن ایک دعا ہے دعا ہے اطاعت ہے عبادت ہے ریاست ہے ہم دعا کر کے اطاعت کر کے عبادت کر کے ریاست کر کے اللہ سے فیوز و برکات لے سستے ہیں اللہ سے وہ معرفت وہ علم جو اس کے ہاں ہے وہ ہمیں عطا کرتا ہے کب جب ہم دعا کرتے ہیں جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جب ہم اللہ کی بیاضت کرتے ہیں ہم اس سے کہتے ہیں اللہ ہمیں عطا کرتے ہیں کیونکہ وہ فیل ہے وہاں سے علم چاری ہوتا ہے تو ہم علم حاصل کم لیتے ہیں سلوات پر تہلے بید محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد مولا کے علموں کا سلام اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت اہل بید دشمنہ اللہ نعرہ نعرہ اتا کرتے وہ اتا کر لیتا ہے نبی کے لیے ایسا نہیں ہے یہ خود اسمت کا مالک ہے تہارت کا مالک ہے انما یرید اللہ اور یزہبان خنواد ہے تطہیر ہے تطہیر کا خاندال ہے اسمت اور تہارت ان میں ہے پھر اللہ نے انہیں عبادت کے لیے خلق بھی نہیں کیا یہ عبادت کرتے ہی اس سجا سے ہے کہ اللہ کے ظہور جہاں دکھے سلامتہ اللہ مالک میں ظہور جہاں دکھے دن و دن اللہ کا ظہور ان کے سامنے آتا ہے یہ دیکھتے ہیں کچھ چیزیں اللہ کا نا رہا ہے کچھ کچھ بگا جہاں ہے سلامتہ مہدے بہت محمد اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ خالی کہتا ہے اس کی خلقت نہیں کچھ چیزیں پڑتی ہیں ملک صاحب امتیار بھائی جتنے بیٹھے تھوڑا تھوڑا بولنا تاکہ میرے حوصلہ پڑتا جائے بچوں مجھے دیکھو یا ایک چھوٹے بچوں مجھے دیکھو یا ادھر بیٹھو بی بی کے ازموں پہ بہت سلامتہ اللہ اللہ صلی اللہ 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 یا آپ مجھے دیکھیں میں نے یہ تکلیف تو نہیں دی کہ آپ وہاں جو میں میں ہیں آپ یہاں جو بیٹھے ہیں میں جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے سنو تکلیف نہیں دے رہا لیکن توجہ فتالے ہو وہ توجہ ضرور ہونا چاہیے اللہ اللہ سلام چونکہ میرا نبی چاہت تک نبی کی مارفت نہ ہو اللہ کی مارفت نہیں ہو سکتی اس دنیا میں ہمارے لیے کیا زندگی ہے ارفانِ مصطفیٰ جو عصتِ مصطفیٰ پر بولا ہے میں اسے کہتا ہوں بابا جو بتا عصتِ مصطفیٰ پر بولا ہے وہ میرے لیے قابل دانا ہے چونکہ پہلی بات مارفت رسول کیسے ہوتی ہے اللہمہ صلی علیہ محمد و آلِ محمد جیسے جیسے آپ محمد و آلِ محمد پہ ترود بھیجتے جائیں گے دو چیزیں آج سے ملیں گی ایک محبت دوسری محبت مالک سلامہ رکھیں مشنون نبی سے احمد و اہلِ بید محبت کی ذات پہ بلان سے بلاندار سلامہ اللہمہ صلی علیہ عمد و آلِ محمد محبت بھی ملے گی قربت بھی عطا ہوگی دیکھیں نا سمینے کے رمی یہ جو اللہ نے قربت ہے اسی لئے تو ہم تمام عبادات کرتے ہیں قربت اللہ ہم یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی قربت کے لئے اللہ کی قربت موقوف ہے رسول کی قربت بلاندار محبت چاہتہ تک رسول کے قربت نہیں ہو جا ہوگی تب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی اگر کوئی بندہ کہے میں صرف اللہ اللہ کرتا رہو شیطان نہیں تھوڑا سا بھو نا یار اگر صرف صرف اللہ اللہ کرتا رہے تو شیطانی قوت ہے اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ صرف مجھے مانو بلکہ مومن بھی دواجہ ہے اللہ معرف نفس سا لما آرخ نبی سلام عبد رہو سلام رہو سلام رہو سلام رہو سلام رہو اللہ مجھے اپنی معرفت نصیف اگر تُو نے مجھے اپنی معرفت نصیف نہ فرمائی تو تُقسان کیا ہے میں تیرے نبی کو نہیں پہچان کر اللہ اپنی نبی کا مربانی بابا جی آپ کی دار آنے لئے یہ دعا ہے سلام رہے جب اتنا خاموش مجمع ہے تو یہ ایک بندے کی تازی بہتر ہے ہمارے سلام لہ مجھے اے اللہ اپنے نبی کی معرفت اتا فرمائی اگر نبی کا تعریف نہ رہو تو تُقسان کیا ہے لَمَ عَلَف حُجَّ جَتا میں تیرے امام کو نہیں پہچان با اللہ سوال اللہ سوال میں تیری حُجَّت کو نہیں پہچان کروگا اللہ امام اگر اپنی حُجَّت اگر تُو نے اپنی حُجَّت کی معرفت مجھے آتا ناگی تو مقصان کیا ہے سلل تو عن دینی مدردی سے سُنا آتا جاؤ اللہ کی معرفت زندگی ہے ناگی 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 اللہ کی معرفت زندگی ہے مقصوری ہے نبی کی معرفت نبی کی معرفت ضروری ہے مقصوری 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 ہے اگر کوئی بندہ اپنے وقت کی حُجَّت میں نہ پہچان سکتے تو کوئی چہالت کی موت مرہ جو امام نے پہچان مرہ جنت میں جائے گا یہ تو ہوئی نیزت جو امام کا عارف ہو اسے سبی کی معرفت نہ ہو یہ زندگی ہے جو امام کا عارف ہوگا حقیقت میں وہ نبی کا عارف ہوگا حقیقت میں وہ اللہ کا عارف ہوگا یہ شلصلا ہے محبت کا محبت تاوہ جب علم ہوگا بہت نہیں بہت نہیں پتہ نہیں کس سوچ میں میٹھے ہیں ان سے محبت تاوہ ہوگی جب ان کے بارے میں چاند جا ہوگی جب ان کے بارے میں علم ہوگا محبت محبت جب ان کے بارے میں معلومات ہوگی معرفت ہوگی اگر معرفت نہیں محبت کیسے جیسے جیسے محبت بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ان کا تعارف بڑھت جائے گی محبت 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 میں کہاں بیٹھا ہوں اور آپ کہاں بیٹھے ہیں اللہ سلام محبت جیسے جیسے ان سے محبت بڑھتی جائے گی ان کا حل ان کا فیض ان کا اکرام ان کی نیمت ہے تو پھر آج ہی جائیں تو پھر ہوگا گیا باز آپ نے نیچے بیٹھ کے کہہ دی ہے لیکن میں اوپر کھڑے ہو کے بعد آپ سکھ پہنچانا چاہتا ہوں اللہ کے قائد کے پردے ہاتھ دے بڑھ 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 جہاں تب کہ تم اس میں آج 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 ہو جاؤ چونکہ امام صادق فرماتے اللہ اللہ سرکار فرماتے ہیں کہ علم پڑھ پڑھ آنے کا مہداز نہیں ہے بند کہتے ہیں میں اتنا پڑھ جاؤ تب جا کے عالم کر ہوں نہیں ایسا نہیں یہ پڑھ پڑھ آنے کا مہداز نہیں تو معصوم سے پوچھا گیا مولا اللہ اللہ کیا ہے جو اللہ آج کرتا ہے کیسے آج موسیقی 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 موسیقی